موسیقی ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں ان دروس کی ایم پی تھریز حاصل کرنے کے لیے میرے ووٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک رسم عام طور پہ گھروں میں دیکھی جاتی ہے شادی بیعہ کے موقع پر کہ لڑکی کو قرآن کے سائے سے گزار کر بھیجا جاتا ہے اس کے سسرال تو یہ اس کا اسلام میں کیا حکم ہے اسلام میں اس کی کوئی اصل ہے نہیں ہے اس پر ذرا وضاحت سے بیان کریں دیکھیں میں یہاں پر کچھ الفاظ ایسے استعمال کرنے والا ہوں جو آپ کہیں گے کہ یہ الفاظ تو اہل حدیث بھی کہتے ہیں وعبی بھی کہتے ہیں وہ ہے کہ یہ خالصتا بدعت ہے حالانکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جیسے جو کہتے ہیں مفتی اکمل وغیرہ کہ بھئی اس کو بدعت تو نہ کہیں بس یہ کہیں کہ یہ اسلامی کام نہیں ہے میں کہتا ہوں اسی لیے بدعت کہہ رہا ہوں کہ لوگ اسے دین سمجھ کے کرتے ہیں اگر تو رسم سمجھ کے کہیں تو ہم بدعت کا لفظ نہ استعمال کریں لیکن کوئی دین سمجھ کے کریں تو یہ بدعت ہے کیونکہ دین میں اس کا کوئی کام نہیں ہے کہیں سے ثابت نہیں ہوتا نہ قرآن سے نہ حدیث سے نہ صحابہ سے نہ تابعین سے نہ تبا تابعین سے کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے کہ لڑکی کو رخصت کرتے ہوئے قرآن کے نیچے سے گزارا جاتا ہو اور اس کو دین کا فرض عین یا واجب یا سنت یا اس قسم کی کوئی کیٹیگری میں رکھا گیا ہو اگر کوئی اس قسم کی چیز سمجھ کے کرتا ہو تو بدعت ہوگی دین میں کیسی چیز داخل کر رہا ہے جو دین نہیں ہے اور اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہے تو بدعت ہوگی خالص ستن ہنڈڈ پیسنٹ اچھا جہاں تک لوگ کہتے ہیں جی ہم رسمن کرتے ہیں تو رسمن بھی کرتے ہیں تو دین سے مت جوڑو اس کو ٹھیک ہے رسمن کرتے ہیں تو دین سے مت جوڑو کوبی یہ ہماری رسم ہے اچھا اب رسم ہے تو اس میں بھی کیا مزائقہ ہے اس میں مزائقہ یہ ہے کہ دیکھو نمبر ایک آپ میسیج کیا دے رہے ہیں میسیج کیا دے رہے ہیں عوام الناس کو یہ میسیج دے رہے ہیں شادی میں کہ لڑکی کو ہم جو ابھی بے پردہ مردوں کے درمیان میں کھڑیوی تھی مخلوط گیدرنگ تھی جہاں پر قرآن کے قوانین کو کھلے آم توڑا جا رہا تھا وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ لڑکی کو ہم قرآن کے نیچے سے گزاریں گے کہ قرآن کو کیا سمجھاوا ہے آپ نے جب تک وہ لڑکی آپ کے گھر میں تھی آپ نے اس کو قرآن کی تعلیمات دیں آپ نے اس کو قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارنا سکھائے آپ خود ان اصولوں پر زندگی گزارتے ہیں تو نہیں تو یہ پھر ایک مزاق کیوں کرتے ہو دنیا والوں کے ساتھ مطلب کیا ہے یہ قرآن کے نیچے سے گزارنا کیا قرآن کے سائے کے نیچے سے کیا برکت برکت کے لیے کر رہے ہو اس کا کیا ثبوت ہے بھائی وہ بچی جس نے قرآن کبھی کھول کے پڑھا نہیں جسے قرآن میں لکھا کیا ہے پتہ نہیں اس کو قرآن آپ دے رہے ہیں اس کو سائے تلے سے گزار رہے ہیں اور خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ لوگ کہتے ہیں جی برکت ہوگی جہاں جائے گی سسرال میں اور یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن قرآن سے گزری ہوئی لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی گھر نہیں بس پاتے تو ماذا اللہ ماذا اللہ کوئی غصے میں اگر کوئی اس طرح کی بات کر دے قرآن کی بید بھی کر دے تو اپنی دنیا اور آخرت خراب کر بیٹھے گا ایک مذایقہ تو اس میں یہ نکل آیا دوسرا مذایقہ اس میں یہ بھی نکل آیا کہ قرآن کو آپ نے ایک رسم بنا دیا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں ایک اچھے سے غلاف میں لپیٹ کے اسے دے دیا وہ اپنے گھر میں جا کے اچھے سے غلاف میں اس کو رکھ دے گی نہ اس نے پڑھنا ہے نہ پڑھانا ہے تو کیا مقصد کہ دنیا داری ہو گئی رسم ہو گیا دین کو بھی رسم بنا دیا ہے ایک اور اس میں مغالطہ یہ ایک اور مذایقہ اس میں یہ بھی ہے کہ قرآن کریم آپ اسے دے رہے ہیں اور وہ آگے لے کے بھی جا رہی ہے اسے قرآن کریم کا عدب احترام اسے قرآن سے کیا معاملات اخص کرنے ہیں کیسے زندگی گزارنی ہے یہ تمام معاملات کے ساتھ اگر توفتاً قرآن کریم دیا جائے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ بیٹی یہ قرآن اللہ کی کتاب ہم تمہیں توفتاً دے رہے ہیں سائے کی نیچے سے نہیں گزار رہے ہیں توفتاً دے رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے اسے باقائدگی سے پڑھتے رہنا اس میں جو اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے اس پر عمل کرتے رہنا then it makes sense کہ آپ قرآن کریم توفتاً دے رہے ہیں لیکن یہ سائے کی نیچے سے گزارنا یہ کیا ہے یہ ایک لمحے کو خود سوچو آپ یہ آپ ان کی ان کی باتیں نہیں کرو بزرگوں کی باتیں نہیں کرو کہ ہمارے بڑھے کرتے تھے مجھے بتاؤ کہ اس کی کوئی دلیل کہیں ہیں سوائے مولوی صاحب نے کہہ دیا اس کے کوئی دلیل نہیں ہے یہ دین ہے ہی نہیں جو چیز دین ہی نہیں ہے اس کو ہم زبردستی یہ دین کیسے کہتے ہیں just because کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں پھر دیکھیں نا یہی تو بات ہے حق بیان کرنا حق بیان کرنے والے کوئی گالیاں پڑتی ہیں لوگ ناخوش بھی ہوتے ہیں وہ لوگ کی خوشی ناخوشی کیلئے تو حق بیان نہیں کرتا وہ حق بیان کرتا ہے کیونکہ حق کا یہ تقاضہ ہے کہ وہ بیان کیا جائے اس لئے حق بیان کیا جاتا ہے تو ان تمام چیزوں میں ہم پڑ گئے ہیں یہ امت خرافات میں گم ہو گئی اصل کو بھول گئی ہے قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اس سے ہم نے ہدایت لینی ہے اس کو ہم نے پڑنا ہے اس کو اپنانا ہے اس کی تلاوت ہم نے رکھنی ہے ان تمام معاملات کو پسے پش ڈال کر ہم ان رسومات میں پڑ گئے ہیں کہ یہ رسم نہیں ہوئی میں نے ایسی شادیاں دیکھیں لوگ بھڑ جاتے تھے پھر ہم شادی میں منع کر رہے ہیں جوانی کا زمانہ تھا آپ سمجھیں ارلی ٹوئنٹیز گھر میں چھوٹا ہو کون سنتا ہے شادی بھی آگے معاملات ہو اور دوسرے کی شادی ہو اور اگر آپ کھڑے بھی ہو جائیں تو آپ کی سنتا کون ہے وہ کہتے ہیں کیا باتیں کر رہے ہو تم کچھ نہیں ہوتا یہ کیا تم نے بےہودہ قسم کی باتیں شادی کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ دولن قرآن کی نیچے سے نہیں گزرے گی کیسے نہیں گزرے گی ہم گزاریں گے کون ہے مائی کا لال جو ہمیں روک لے جلال میں آیتے تھے لوگ جھگڑے بنا لیتے تھے ان چیزوں کو تو اب ان چیزوں سے ہم گزرے ہیں لیکن اس وقت یہ سہولیات نہیں تھی اب یہ سہولیات موجود ہیں اس پلیٹ فارم کے ذریعہ آپ تک ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس چیز کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا تو یہ ہو کہ جب دلہن گھر سے رخصت ہو اس کو ماں تلقین کرے کہ بیٹی یہ اللہ کی کتاب ہے اس کا احترام کرنا اس کو پڑھنا صرف احتراماً یہ تمہارے شلف پر نہ رکھی رہے غلاف میں گرد نہ اس پر اٹھی رہے اسے نکال کے پڑھنا ترجمے کے ساتھ اس کو دیں تاکہ وہ قرآن کو پڑھے تو ساتھ ترجمہ بھی پڑھے اور قرآن کریم اس کے معمول کا حصہ بنے اور گھر سے بنائیں یہ نہیں کہ بس سسرال میں جا کے پڑھے گی گھر سے ماحول بنائیں پھر دین تو سمجھ میں بھی آتا ہے اور وہ بھی اس کے اوپر عمل کرے اس کو اپنے روز مرہ زندگی میں معمولات میں لے کر آئے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ایک رشتہ جڑا رہتا ہے پھر اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں ہمارے ہاں کیا رخصت ہوتے ہیں خبردار شوہر کو اپنے سر پہ نہ چڑھنے دینا ابھی سے جو ہے اپنا ایک ٹیشن رکھنا ورنہ تو یہ ساری زندگی تمہارے سر پہ سوار ہو جائے گا یاد رکھنا تمہاری ساز جو ہے وہ تو ایسی ہے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے دو چار ملاقاتوں میں اور نندیں خبردار ان کی خدمت میں تم لگیں تو اور وہ جو چھوٹی والی اس کی تو شادی نہیں ہوئی جلدی شادی کر گیا یہ تعلیمات دی جا رہی ہیں وہ لڑکی جو اپنا گھر بسانے جا رہی ہے ایک لمحے کو بندہ سوچ اور اگزیمپل اپنی دیجاری دیکھو تمہارے باپ کے ساتھ میں نے کیسے رکھا تمہاری دادی کو تمہاری پھوپیوں کو اپنی بھاوجوں کو کیسے رکھا ہے میں نے ایسے رکھنا ہے تمہیں وہ کہتی ہے جی اللہ رسول کی تو نہیں آپ کی سنوں گی تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کس نیگٹیف کونوٹیشنز کے ساتھ کس منفی سوچ کے ساتھ ہم ایک لڑکی کو بیار ہے اور وہاں لڑکے کی طرف بھی اس کی ماں اس کو کہہ رہی ہے دیکھو بیوی کو نا ہاں نکہابی ہونے دینا تمہاری ماں تمہاری بہنیں سب سے پہلے آتی ہیں اور وہ ادھر بھی ایک پٹی پڑھائی جاری ہے یعنی یہ گھر بسایا جا رہا ہے یا گھر توڑنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ اگر یہاں سے جوڈو کراتے ہو تو وہاں سے مارشل آرٹس تو ہو نہ کیک باکسنگ تو ہو یہ کیوں رنگ میں اتار رہے ہو آپ دو لوگوں کو عجیب ماہول ہے یعنی انسان ایک لمحے کو غور کرے کہ اگر ہم لڑکی والے ہو کے لڑکی کو پوزیٹف سوچ کے ساتھ رخصت کریں اور لڑکے والے ہو کے لڑکے کو لڑکی کے حقوق کے بارے میں بتائیں کہ وہ تمہاری بیوی ہے تمہاری عزت ہے تم نے اس کا خیال رکھنا ہے اس سے محبت کرنی ہے اس سے پیار کرنا ہے اب وہ ہمارے گھر کی بیٹی ہے ہم اس کے خلاف نہیں کھڑے وہ ہمارے خلاف نہیں کھڑی ہم محاذ پر محاذ آرائی نہیں کر رہے اب ہم ایک ہیں اب وہ اس گھر کی عزت ہے اب ہم ایک ہیں وہ جو تمہاری عزت ہے وہ ہماری بھی عزت ہے یہ سوچنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے نا جب یہ سوچنے کا ڈھنگ پیدا ہو جائے گا معاملے خود ہی سمر جائیں گے ہاں کوئی بالکل ہی ایسا ہو جو مانے ہی نہ تو وہ ایسے لوگ اکا دکا ہوں گے لیکن سمجھدار لوگ یہی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب سامنے والا اتنا پیار دے رہا ہے اتنی عزت دے رہا ہے جس کو آپ ہندی میں کہتے ہیں مان سم مان دے رہا ہے تو پھر مجھے کیا پڑی ہے کہ میں جنگ کا ماحول بنا کے رکھوں تو دیکھیں اگر آپ کسی کی محبت کا اور پیار کا غلط فائدہ اٹھائیں گے ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ سامنے والوں نے محبت پیار دی انہوں نے پہن لیا اور دبانا شروع کر دیا غالب ہو گئے ان کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا پولٹکس کھیلنا شروع کر دی ان کے باہر آ جائیں اگر آپ نے ذہنی سکون چاہنا ہے نا چاہتے ہیں اگر آپ کے آپ کو ذہنی سکون اور سارا وقت یہی نہ چلتا رہے دماغ میں وہ کہتے ہیں ماہ بھارت چل رہی ہے ماہ بھارت کی یود چل رہے ہیں وہ معاملہ نہ ہو نا دماغ میں ہو چاہیں کہ سکون ہو دل کا بھی اور دماغ کا بھی تو اس دماغ کو نیگٹیوٹی سے پاک کر لیں اور اس میں سے ساری سیاست کو نکال دیں اس سیاست نے بیڑا غرخ کر دیا ہے خاندانوں کا بیڑا غرخ کر دیا ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ سیاست تو اچھی چیز ہے ہی نہیں حکومتی معاملات میں بھی اور گھرے روح معاملات میں بھی کہ گھر توڑ دیئے بھائی بھائی سے جدہ ہو گئے ہیں ماں باپ سے اولاد جدہ ہو گئی ہے ماں باپ ماں نے بچوں کے دل میں اتنا زہر بھر دیا ہے اس کے چاچاؤں اور تایاؤں اور پھپیوں کے خلاف کہ وہ ان سے بات کرنے کی بھی روادار نہیں ہے یا باپ نے معاملوں کے خلاف ایسا زہر بھر دیا کہ وہ معاملوں اور خالاؤں سے بات کرنے کے روادار نہیں ہے یا دادی دادا کے خلاف زہر بھراوا یا نانی نانا کے یعنی ایک عجیب اپنی نفرت انڈیل دیتے ہیں نیکس جنریشن پر کہتے ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا تو یہ دس پندرہ منٹ آپ کے میں لے رہا ہوں اس کے وجہ ہی یہ ہے کہ خدا کے لیے خدا کے لیے اپنے آپ کو پوزیٹف بنائیں نیگٹیوٹی سے باہر آئیں اور رسومات کو دین نہ بنائیں رسومات رسومات ہیں دین دین ہیں رسومات کو آپ دین بنا کے پیش کریں گے تو ہم تو کہیں گے کہ بداعت ہے آپ کو برا لگے تو لگے بدت بدت ہے تو اس لیے ان جیزوں سے بچیں اور اپنے ایمان پر اور اپنے جماغ پر اپنے دل پر کونسنٹریٹ کریں کہ اس کو میں پوزیٹف کیسے کر سکتا ہوں اللہ پر یقین ایمان کیسے مستقم ہو سکتا ہے اور دونوں طرف سے لڑکی والے لڑکے والے لڑکی لڑکا سب مل کے چلے نا تو پیار محبت سے یہ معاملہ چلتا رہتا ہے ہم بزماشیاں کریں گے ٹسلیں لیں گے پولٹکس کھیلیں گے لڑائی جگڑے کریں گے تو پھر کیسے جلے گا معاملہ السلام علیکم ورحمت اللہ ان دروس کی ایم پی تھریز حاصل کرنے کے لیے میرے واتس ایف گروپ کو جوائن کریں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں